بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سورائسس یعنی چمبل اس بیماری میں جلد کا چھوٹا سا حصہ سفید سرخی مائل رنگ کا ہو جاتا ہے اس جگہ پر شدید خارش ہوتی ہے اور سردیوں میں یہ خارش انتہائی عذیتناک صورت اختیار کر جاتی ہے جلد پر بنے ان دھبوں کو خارش کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ کجانے سے یہ مزید پھیلتے ہیں یہ مرد جسم کے ایک حصے سے شروع ہو کر پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے یہ جلد کی عام بیماری ہے جو جلد کی خلیات کی زنگی کو کم کر دیتی ہے جس کے باعث جلد پر بڑھاپے کی علامات تیزی سے نمودار ہونے لگتی ہیں یعنی جلد کے خلیے اپنی معمول کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں انسانی جسم کو اس کی ساخت دینے میں ہماری جلد اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی جلد تین تیہوں پر مشتمل ہوتی ہے اور سب سے بیرونی تیہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے حالیہ دور میں ناقص گزہ اور علودہ پانی اس کی بنیادی وجوہات میں شامل ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صدیوں پرانے بیماری کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ اس بیماری سے راحت پانے کے چند گھریلو طریقے بھی بتائیں گے تو آگے پڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے دوستو ہماری جلد بہت سی چیزوں سے مل کر بنتی ہے جن میں پانی پروٹین اور مادنیات وغیرہ شامل ہیں ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں خوبصورت بنانے کے لیے اپنے جلد کا خاص خیال رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ناقص گزہ اور علودہ پانی بہت سے جلدی امراض کا باعث بنتے ہیں انہی جلدی امراض میں سے ایک مرض سورائسیز ہے اسے مقامی طور پر چنبل کہا جاتا ہے یہ ایک عام دائمی بیماری ہے جو جلد پر نمائع ہوتی ہے بیماری کی شدت میں متاثرہ جگہوں پر سکیلز بن بن کر جھڑتے رہتے ہیں گرمی کے موسم میں سورائسیز کی شدت میں کمی ہوتی ہے کیونکہ گرمی میں جلد خشک نہیں ہوتی اس کے برعکس موسم سرما میں خشکی کے باعث اس مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں سورائسیز یعنی چنبل کی علامات پر نمبر ایک یہ داگ جسم پر ایک چھوٹے دانے کی صورت میں ابرتے ہیں جو مزید خارش کرنے کے باعث بڑے دانوں اور سفید سرخی مائل زخموں اور چھالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں نمبر دو جل پر سرخ دبے جن پر رتوبتی مادہ جم کا سفید چھلکے بنتے اور اترتے ہیں نمبر تین جل کا خشکونا درانے پرنا اور کھجانے سے زخموں میں سے خون کا رسنا نمبر چار خارش جلن اور زخم بننا نمبر پانچ جوڑوں کی سکتی اور سوجن نمبر چھے ناخلوں میں درد اور ٹوٹ پوٹ برنگ ہو کر پیلے پڑ جانا چنبل جسم کے کسی بھی حصے پر نمودار ہو سکتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں گردن کان کے پیچھے سر اور مو پر یہاں تک کے پورے جسم پر اب بات کرتے ہیں چنبل کی وجوہات پر عام طور پر چنبل کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک وراستی نمبر دو مدافتی نظام نمبر ایک وراستی عام طور پر چنبل کو ایسی بیماری سمجھا جاتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں نمبر دو مدافتی نظام مدافتی نظام خرابی کے باعث بھی یہ بیماری لاہق ہو سکتی ہے سائنس تحال اس بیماری کو پوری طرح نہیں سمجھ سکی لیکن طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس بیماری کا تعلق مدافتی نظام کے ٹی سیلز اور سفیس سیلز کی قسم نیوٹرو فیلز کے ساتھ ہے ٹی سیلز جسم میں داخل ہونے والے نقصاندے بیکٹیریا اور وائرس سے تحفظ فرام کرنے کے لیے روادوہ رہتے ہیں اگر کسی کو یہ بیماری لاہق ہو تو اس کے جسم کے ٹی سیلز غلط فہمی میں اپنی جل کے سیتمند خلیوں پر نقصاندے خلیے سمجھ کر حمل آور ہو جاتے ہیں جیسے کسی انفیکشن کو ختم کرنے یا زخم کو بھننے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایسے یہ جلدی جلدی سیتمند خلیوں کو تباہ کرنے لگتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ مدافتی نظام درست طریقے سے کام کرے کیونکہ یہ بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن سے بچاؤ کرتا ہے یہ ایک ایسی دائمی بیماری ہے جو متعددی مرض نہیں یعنی ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی اب چمبل کی مختلف اقسام جان لیں نمبر ایک پلیک سورائیسیز یہ سب سے عام قسم ہیں اس میں جلد خوشک سرخ اور خردری ہو جاتی ہے جس سے رتوبت کا اخراج ہو کر جلد پر جمتا ہے اور چھلکے بن کر اترتے ہیں اس سے جو دھبے جلد پر نمائیہ ہوتے ہیں ان دھبوں میں خارش اور درد محسوس ہوتا ہے نمبر دو نیل سورائیسیز اس قسم کی سورائیسیز میں ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بد نماء برنگ پیلے خردرے اور ٹوٹ بوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر اوقات ماز کی شدت بڑھنے سے ناخن ٹوٹنے لگتے ہیں جو شدید درد کا باعث بنتے ہیں اس قسم کا سورائیسیز مردوں کے حسبت عورتوں میں زیادہ ہے اس کے باعث ناخنوں تا خون کی رسائی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ناخنوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں نمبر تین ہیڈ سورائیسیز اس میں سورائیسیز سر کے کسی مخصوص حصے یا پھر پورے سر میں ہوتی ہے عام طور پر یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے نمبر چار جوائنٹ سورائیسیز وزار سورائیسیز جل پر نظر آتی ہے لیکن اس کا اثر سیدھا جوڑوں پر پڑتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑ انگلیوں کے جوڑ کونیاں اور پاؤں کے ٹکنوں پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اب احتیاطی تدبیر جان لیں چمبل کی مریض کو اپنے جسم اور جل کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے جل کو ملائم رکھنا بہت ضروری ہے خوشک سابون سے گریز کریں ویزلین کا دن میں دو سے تین بار استعمال کریں انہی کپڑے کی نسبت سوتی کپڑے کو ترجیح دینی چاہیے انٹی پیکٹیریل عدویات اور سابون سے گریز کریں جوڑوں کی سوزی سے بچنے کے لیے روزانہ دس سے پندرہ منٹ دھوپ میں بیٹھیں ٹیٹری آئل لگانے سے خارج پر کابو پائے جا سکتا ہے اب آپ کو کچھ گھرے لوٹ ٹوٹ کے بتاتے ہیں نمبر ایک گرم پانی سے گھسل کرنے کے بعد تھوڑا سا ویجی ٹیبل آئل پانی میں شامل کریں اور جسم کے متاثرہ حصے کو مزید پانچ منٹ کے لیے اس میں بھگو دیں نمبر دو جئی کا آٹا خاری سے نجات کے لیے محصر ٹوٹکا ہے اسے پانی میں شامل کر کے امیزہ سا بنا کر متاثرہ حصے پر ڈالیں نمبر تین گھسل کے بعد جسم پر ایسی موسچرائزنگ کریم استعمال کریں جس میں بابونا موجود ہو یہ جل کو خشکی اور پھٹنے سے محفوظ رکھتا ہے نمبر چار سوزی سے بچنے کے لیے روزانہ دس سے پندرہ منٹ دھوپ میں بیٹھیں نمبر پانچ ٹیٹری آئل کو جسم پر لگانا خاری سے نجات دلانے کے علاوہ جل کو نرموں ملائم بھی رکھتا ہے نمبر چھے السی کے تیل کو کھانوں یا کھانے کی دیگر اشیاء میں شامل کر کے استعمال کریں نمبر سات خشکی کی زیادتی کے باعث جل پپڑیوں کی صورت میں اترنے لگتی ہے اس سے نجات کے لیے پیٹرولیم جیلی یعنی ویزرین کا استعمال فائدہ مند ہے نمبر آٹ مچھلی کے تیل کے کیپسولز کے استعمال یہ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے جل کی سوزی سے آرام ملتا ہے نمبر نو خارش اور سوزی سے نجات حاصل کرنے کے لیے متاثرہ اسے پر ایلو ویرہ کا گودہ لگائیں نمبر دس ذینی دباؤ پیدا کرنے والے حالات سے بچیں اس کے لیے ورزش اور چیل قدمی کو اپنی عادت بنائیں اب گزائی پریز جان لیں وہ شخص جو چمبل کا مریض ہے اسے چاہیے کہ صحت مند گزہ کے استعمال زیادہ سے زیادہ کرے مریض کو بازاری اشیاء تلی ہوئی اشیاء اور ٹماتر جیسی خوراک لینے سے گریز کرنا چاہیے خوراک کا چمبل سے کوئی تعلق نہیں مگر اچھی خوراک مرز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے ایسی خوراک لینی چاہیے جس میں زیادہ پروٹین ہو جیسے مچھلی، انڈا، دودھ، دہی بغیرہ خوشک میواجات کے استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پھل، دودھ، سبزیوں اور جوس کے استعمال نہایت مفید ہے وہ شمپو جن میں ایلو ویرہ جیسے اجزاء ہوں وہ سر کی خوشکی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ سابون جن میں سوڈیم، گلیسرین، سٹریک ایسیڈ اور میتائل سیلولوز جیسے اجزاء موجود ہوں انہیں جل کو ملائے میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جل کو سیتمند رکھنے کے لیے بنادی اصول یہ ہے کہ اسے صاف رکھنے کے لیے بقائدگی سے دھوئیں لیکن خوشک سابون لگانے سے گریز کریں اور نہ ہی اتنا زیادہ دھوئیں کہ جل کی ضروری نمی اور چکنائی ختم ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ موسٹرائزر کے استعمال کریں جتنا زیادہ ہو سکے ذہنی تنہوں سے بچیں سیتمند خوراک لیں اور پانی کے استعمال کریں جو ایک مریض کے لیے بہت ضروری ہے اور ضرورت سے زیادہ سورج کی روشنی سے بچیں